السلام علیکم ہیلو ایوریوان امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ کاخفو آسان جیگا تواخ کے بارے میں ہے یعنی کہ اس میں ہم غوم پوان اور کاخفو جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں کنفیوجن ہو جاتی ہے کہ غوم پوان کیا ہوتے ہیں اور جو کاخفو ہے وہ کیا ہے یہ جو چپٹر کاخفو اور غوم پوان کے بارے میں ہے اس میں جو کمپیتانس ہے یعنی کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو سکل اس میں حاصل ہونی چاہیے وہ یہ ہے یعنی آپ راؤنڈ آباؤٹس کو یعنی کہ یہ جو غوم پوان ہیں اور کاخفو ہے اس کو کرسکیں اچھا تو اگر ہم یہ والی پکچر دیکھیں اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رائٹ لیفٹ کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے پریوریٹی سائن اور سامنے بھی بلو کلر کا بورڈ ہے جس پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اسی طرف کو جانا ہے تو یہاں پہ آپ دو روڈز دیکھیں جس کے اوپر ایک گاڑی کھڑی ہے اور ساتھ والی جو ہے وہ خالی ہے جو question ہے وہ ہے پلاسے دان لبوا دو گوش یوسوی بیان پلاسے یعنی کہ آپ اگر لیفٹ سائٹ پر کھڑے ہیں تو یوسوی بیان پلاسے کیا آپ بالکل صحیح کھڑے ہیں کس چیز کے لیے انہوں نے تین options دی ہیں کہ اگر آپ لیفٹ سائٹ پر کھڑے ہیں اس میں سے آپ کیا کر سکتے ہیں جس طرح ای اپشن ہے پوخت توگنے ادوات یہ آپ نے اگر رائٹ کو ٹرن کرنا ہے تو کیا آپ صحیح جگہ پر ہیں کیونکہ اگر یہ گاڑی سامنے کھڑی ہے یہ رائٹ سائٹ پر ہے آپ اس وقت لیفٹ سائٹ پر ہیں اور اسی طرح بے ہے پوخت توگنے اگوش یعنی کہ اگر آپ نے لیفٹ کو ٹرن کرنا ہے تو کیا آپ صحیح جگہ پر ہیں سی ہے پوخت فیک دیمی تو یعنی کہ اگر آپ نے یہاں سے جا کے تو ایک ٹرن لینا ہے تو کیا اس وقت آپ یہ صحیح جگہ پر کھڑے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں آپ لیفٹ سائٹ پر ہیں تو اس کی آپشن جو اے ہے وہ نہیں ہے کیونکہ اگر کسی نے رائٹ کو ٹرن کرنا ہوگا تو اس کو رائٹ سائٹ پر رائٹ سائٹ پر ہی کھڑا ہونا ہوگا یا اگر کسی نے بلکل سیدھا جانا ہے تو بھی رائٹ سائٹ پر لیکن اگر کسی نے لیفٹ کو جانا ہے یا اس نے دیمی طوخ لینا ہے تو اس کو لیفٹ سائٹ پر کھڑا ہونا ہوگا جب آپ اپنے ٹرن کے قریب آ جاتے ہیں جہاں کو آپ نے باہر کو نکلنا ہے تو اسے پہلے آپ اپنی جگہ پر یعنی کہ رائٹ سائٹ پر آتے ہیں question ہے اس کے مطابق اس کا answer یہ ہے جو options b اور c ہیں وہ اس کی صحیح options ہیں کیونکہ اگر آپ لیفٹ سائٹ پر کھڑے ہیں تو جی آپ لیفٹ کو جائیں گے ٹرن کریں گے اور اسی طرح آپ وہاں سے دیمی طوخ لینے کے لیے بھی آپ کو لیفٹ سائٹ پر ہی کھڑا ہونا ہوگا اگر آپ یہ دیکھیں انکاخ فوک انسان جگہ تواغ یعنی کہ اس کو اس کاخ فوک انسان جگہ تواغ بولتے ہیں کمپوخت ان تیخ پلانس انتخال اگر دیکھا جائے کہ یہ تیخ پلانس انتخال جو ہے یہ کیا ہے اس کو انہوں نے اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے یہ جو روڈز ہیں اس کے درمیان میں یہ جو پارٹ ہے جس کے اوپر گھاس لگی ہوئی ہے اس کو تیخ پلانس انتخال بولتے ہیں اور جو راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کے بیچ میں جو گول دائرہ ہے وہاں پہ یہ لون سا بنا ہوا ہے تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یعنی کہ یہ لینڈ جو ہے یہاں پہ پھیلی ہوئی ہے جو می بھی تھوڑی سی سلائٹلی اوپر کو اُبھری ہوئی ہے ایک ہی سپاہ دو شوسے اگھانس کولاسیوں اور جہاں پہ ہیوی ٹرافک وغیرہ ہے اس کو اس نے یہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے درمیان والی جو جگہ ہے اس نے بالکل الیدھا الیدھا ان روڈز کو کیا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو درمیان میں یہ تیخ پلان آ جاتا ہے اور ویسے تو اگر آپ اس کو امیجن کریں تو یہ ایک سکوئر ہے جس کے دونوں طرف جو ہیں بلکہ چاروں طرف جو ہیں وہ روڈز ہیں درمیان میں کاخ فوسان جگہ تواغ کی وجہ سے روڈ جو ہے وہ الیدھا الیدھا سے کر دی گئی ہیں سپریٹ کر دی گئی ہیں اُکی سوتخو اور سانتخ دون پلاس یعنی کہ سانتخ دون پلاس جو ہے اس کو اسٹل سے منشن کیا گیا ہے تیخ پلان ہے یہ سکوئر کے سینٹر میں ہے اس سے آپ یہ ایمیجن کریں گے کہ یہ ایک سکوئر ہے اور اس کے درمیان میں تیخ پلان ہے جی تو اس کو میں نے الیبوریٹ کر دیا ہے کمپوختنا تیخ پلان سانتخال تو اب نیکسٹ دیکھتے ہیں اس لائن کو کانٹینیو کرتے ہیں خانشی سابل او نو یعنی کہ آپ اس کو کراس کر سکتے ہیں یا نہیں یہ گزرنے کے لیے قابل ہے کہ نہیں ہے اور اور اس کا اس طرح سے ہے کہ یہ دائیں طرف جو اس کے روڈ ہوگی وہ سانزونیک ہوگی اور اگر اس کو میں مزید ایکسپلین کروں تو آپ اس پکچر میں دیکھیں کہ یہ جو اوپر والا ہے یہ گھونپوان ہے اور گھونپوان میں یہ ہے کہ روڈ کے اوپر بھی کوئی نشان نہیں لگا ہوگا اور نہ ہی سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بورڈ ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے آپ کو ایک سائن پریوریٹی ادھوات کا ملے رائٹ والے کو جگہ دینی ہے یعنی کہ آپ گھونپوان کے اوپر ہوں گے اور رائٹ سے جو روڈ آ رہی ہوگی وہاں سے جو آنے والا ہوگا اس کو آپ نے انٹر ہونے دینا ہے روڈ پہ اور اس کے بعد آپ کراس کریں گے لیکن یہاں پہ فرانس میں جو گھونپوان ہیں وہ بہت کم ہیں اور جو بعض گھونپوان ہیں وہاں پہ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ جب اس کے اوپر انٹر ہو جاتے ہیں گھونپوان پہ تو آپ کو وہاں پہ لیندو دیس سوزیوں ملے گی یعنی کہ وہاں پہ آپ دیکھ کے کروس کرنا ہے کہ آپ کے رائٹ سائیڈ سے گھاڑی تو نہیں آ رہی جبکہ کاخ فوکسان جگہ توارگ جو ہے یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ہمیشہ لیفٹ والے جو ہے وہ جگہ دینی ہوتی ہے یعنی کہ آپ اگر کاخ فوکسان جگہ توارگ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو جو آل ریڈی گاڑیاں جو ہیں وہ کاخ فوک پہ ہوں گی اس کے راؤنڈ آباؤٹ پہ تو وہاں پہ آپ نے لیفٹ کو جگہ دینی ہے تو اگر اس سائن کو آپ دیکھیں یہ پخیس انالیزاسیوں ہیں یعنی کہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ یہاں پہ سگنل کے بارے میں تو جیسے کہ اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں اسی طرح سامنے جو ہے نانسی ہے اگر آپ نے کولمار جو ہے ادھر کو ٹرن کرنا ہے تو پھر آپ کو لیفٹ کو جانا ہوگا اور یہ ون ففٹی میٹر پہ جو راؤنڈ آباؤٹ ہے یہ آ جائے گا تو جب یہ پہلے سے بتایا جائے اس کو پخیس انالیزاسیوں بولتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں انالیزاسیوں اون سے ہے اور نیچے یہ جو بورڈ ہے یہ راؤنڈ آباؤٹ اسی طرح ہے تو اگر اس والے کو آپ دیکھیں یہ ہے انالیزاسیوں دو پوزیسیوں یعنی کہ یہ پوزیشن کی بارے میں سگنل ہے جیسا کہ یہ ٹرائنگل ہے نیچے سیدھے لپاساش لکھا ہوا یعنی کہ آپ نے یہاں پہ جگہ دینی ہے اس کو آپ تو آپ کو یقیناً معلوم ہو چکا ہوگا کیونکہ بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ اوپر کی جو ایک کورنر ہے اس کو آپ رائٹ سمجھیں اور دوسرے کو لیفت یعنی کہ یہاں پہ آپ نے رائٹ لیفت کو دیکھتے ہوئے اس روڈ پہ انٹر ہونا ہے اس کو دیکھیں یہ ہے یوسیتلو پاساش میں جگہ دوں گا ویکل گاڑیوں کو سرکولان جو کہ سرکولیٹ کر رہی ہوں گی سرکولانو یعنی کہ اس رنگ کے اوپر تو آپ جو آنو ہے وہ کیا چیز ہے اس کو دیکھتے ہیں جی تو یہاں پہ مینشن کیاو ہے آنو یعنی کہ رنگ یعنی کہ یہ جو روڈ ہے اس کے بیش میں ایک کائنڈ آف آئیلینڈ ہے سینٹرل آئیلینڈ ہے راؤنڈ آباؤٹ کا تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کو رنگ جو ہے اس نے کور کیا ہوا ہے یہ جو لکھا ہوتا سرکولان سرکولانو یعنی کہ آپ اس رنگ کے اوپر گڑی چلا رہے ہیں تو اگر یہ دیکھیں یہ ہے یعنی اگر روڈ جو ہے وہ بلکل خالی ہوگی تو میں وہاں پہ اس کو جو ہے اوائیڈ کروں گا سٹاپ کرنے کو یعنی کہ میں سٹاپ کیے بغیر جو ہے وہاں سے گزر جاؤں گا پوخ سولہ یعنی کہ اس کے لیے یعنی 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 میں انٹر ہونے سے پہلے جو ہے وہ میں اپنے لیفٹ سائیڈ پر دیکھوں گا تو جیسا کہ اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے راؤنڈ آباؤٹ ہے سان جیگا تواغ ہے کاخ فوخ سان جیگا تواغ ہے اور جیسا کہ یہ پانو لگا ہوا ہے اس کا رائٹ اور لیفٹ جیسے آپ نے سیدھے لپاساج دینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیفٹ سائیڈ سے گاڑیاں آ رہی ہیں تو یہ پیتوں کے لیے ہے زیبرا کروسنگ اس سے پہلے آپ نے سٹاپ ہونا ہے کیونکہ اس وقت یہاں سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بھی کروس کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ نے مسٹ جگہ دینی ہے جب اگر کروس کر لیں تو سامنے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے تو آپ آگے جا سکتے ہیں کنا آپ نے اس جگہ تواغ پہ تب تک انٹر نہیں ہونا جب تک لیفٹ سے گاڑی آ رہی ہوں جب وہ کلیر ہو جائے تو پھر آپ انٹر ہو سکتے ہیں اچھا اگر اس پکچر کو آپ دیکھیں تو پکچر سے گاڑیوں کے جو کلرز ہیں ان کو آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں تو اس طرح جب آپ پہلی والی گاڑی دیکھ رہے ہیں ریڈ والی اس وقت اس کی بات ہو رہی ہے یو دو ادھوات یعنی کہ میں رائٹ کو ٹرن کروں گا یا پھر میں سیدھا جاؤں گا یعنی کہ جو ریڈ والی گاڑی ہے یہ بلکل یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ کھڑی ہوگی کیونکہ اس نے رائٹ کو ٹرن کرنا ہے یا پھر اگر اس نے بلکل سیدھا جانا ہے تو بھی یہ رائٹ سائیڈ پہ ہی کھڑی ہوگی تو اگر اس نے جب رائٹ کو جانا ہوگا تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ اس نے انڈیکیٹر جو ہے وہ دے دینا ہے کہ میں یہاں سے رائٹ کو جا رہی ہوں اور اگر ریڈ والی گاڑی نے رائٹ کو جانے کی بجائے بلکل سیدھا جانا ہے تو وہ انڈیکیٹر نہیں دیں گے اس وقت اس میں یہ ہے کہ آپ رائٹ پہ کھڑے ہیں اور جب آپ رائٹ والا آنتخے جو ہے روڈ کا وہ گزر جائے گا اور سیکنڈ جو جس میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں یہ گاتواق میں وہاں پہنچ کے آپ نے تب انڈیکیٹر دینا ہے اگر آپ بلکل سیدھا جا رہے ہوں گے وہاں پہ کچھے سے آنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اب آپ ادھر سے سختی مطلب آپ کی ہونے لگی ہے جہاں پہ یہ گرین گاڑی کھڑی ہے یعنی کہ یہاں سے آپ باہر کو نکل رہے ہیں تو جیسا کہ یہ جو گرین والی گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اب اس نے باہر کو جانا ہے سختی لیکن اس کے ساتھ ہی سائیکل کھڑی ہے تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے باہر کو جانا ہے آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ سائیکل جو ہے وہ بھی ہے پہلے اس کو گزرنے دیں اس کے بعد آپ کروس کریں ادھر وائز اس میں رسک کیا ہوگا کہ آپ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ پرپل والی گاڑی دیکھیں پرپل یا پنک جو ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جہاں پہ رڈ والی گاڑی تھی اس روڈ کے اوپر تھی پہلے یہاں سے یہ جو لائن ہے لیکن یہ اس کے لیفٹ سائٹ پر کھڑی تھی تو اس نے یہ کرنا ہے کہ اس نے اس وقت دیمی توخ لینا ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو لائن ہے اس میں یہ فرض کریں کہ یہاں پہ پہلے روڈ کے اوپر کھڑی تھی یا اس نے دیمی توخ لینا ہے تو اگر لیفٹ کو بھی جانا ہے تو یہی والی سیچویشن ہوگی لیکن پھر آگے باہر نکلنے کے لیے وہ باہر والا جو روڈ ہے اس کے اوپر چلی جائے گی اور پھر وہاں سے سوختی لے گی لیکن ابھی یہاں پہ اس کے دیمی توخ کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہ انٹر ہوئی ہے لائن آپ دیکھیں درمیان والی روڈ پہ اور اسی طرح سے جہاں پہ یہ اس وہ گاڑی ہے تو اس کے بعد جب اس نے دیمی توخ لینا ہے تو یہ نکل کر یعنی کہ جب یہاں پہ آ جائے گی جہاں پہ بلو گاڑی ہے یہاں پہ آ کے پھر یہ باہر کو سوختی جو ہے وہ لے گی تو یہاں پہ جو رسک ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ درمیان میں گئے ہوئے ہیں اور یعنی کہ ایک بڑا کاخ فرسان جگہ طواق ہے جیسا کہ ویل پانت میں جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ بلکل درمیان میں اندر کی طرف راؤنڈ آباؤٹ میں گئے ہوئے ہیں اور اس پھر پھر آپ نے باہر کو نکلنا ہے تو اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہو جب آپ روڈ چینج کریں گے تو اس میں پھر ہٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو جب بھی آپ نے باہر کی طرف کو نکلنا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ کہ پیچھے گاڑی نہ آ رہی ہو یعنی کہ آپ کے بلکل انگل موخ میں جو ہے وہاں پہ گاڑی نہ ہو تو اس کا صرف یہی رسک ہو سکتا ہے تو ویسے یہ ہے کہ جو کاخ فوخ ہوتے ہیں راؤنڈ آباؤٹ تو وہاں پہ آپ کو اپنی سپیڈ جو ہے ٹوئنٹی تاکہ اس طرح سے رکھنی چاہیے اچھا تو اب اگر جسا یہ بلو والی گاڑی ہے اب اس کو نہیں پتا کہ اس نے کونسی والی روڈ پر باہر نکلنا ہے فرض کریں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی یا مطلب یہ ہے کہ بھول گیا ہے کہ اس روڈ سے میں نے باہر نکلنا تھا جس سے اس نے سوختی لینی تھی اگر وہ اس کو کروس کر گیا ہے تو اس میں پینک نہیں ہونے کی ضرورت بلکہ اس میں پھر یہ ہے کہ آپ بالکل رائٹ سائٹ پر ہی رہیں پھر جب وہ آپ کا ایکزٹ آنے والا ہوگا تو پھر آپ وہاں سے نکل جائیں اب ہم دیکھتے ہیں کلینو تنگ یعنی کہ آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں اب ان کے بارے میں بات ہوگی کہ آپ نے کس وقت جو ہے ان کو آن کرنا ہے تو جو فرسٹ ہے وہ ہے یبخال خمیق سوختی یعنی کہ میں فرسٹ سوختی جو ہے وہ لے رہا ہوں تو اس کے لیے کیا ہے یعنی کہ آپ نے رائٹ انڈیکیٹر جو ہے وہ دینا ہے جیگا تو آگ میں انٹر ہونے سے پہلے تو سیکنڈ والا اگر دیکھیں یہ ہے یوے انفاس یعنی کہ مجھے اگر سیدھا جانا ہے جو سوختی آ رہی ہوگی جہاں سے آپ نے باہر جانا ہے اس سے پہلے جو ہے آپ انڈیکیٹر جو ہے آن کریں گے اب اگر دیکھا جائیے یعنی کہ مجھے لیفٹ جانا ہے یا مجھے دیمی توق جو ہے وہ لینا ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے یہ ہے کلینو تانگ گوش آوان لاندخ سوگلو کاخفوگ یعنی کہ کاخفوگ میں انٹر ہونے سے پہلے ہی آپ جو ہیں وہ اپنا لیفٹ انڈیکیٹر اس کو آن کر دیں گے پھر کلینو تانگ دخواہ آوان دو پاسے سوگلوہ دو دخواہ یعنی کہ اب آپ باہر نکلنے کے لیے یعنی کہ جو رائٹ والی لین ہوگی اس میں انٹر ہونے کے لیے پھر اپنا جو رائٹ والا انڈیکیٹر ہے اس کو آن کریں گے اور اگر اس کو یہ آئی جو ہے اس کو دیکھا چاہے یہ آپ کو ٹپ دے جا رہی ہے یومو پلاس کوریکٹ ما یعنی کہ میں کوریکٹ لی وہ اپنی جگہ ملوں گا کیسے یعنی کہ جو ادر یوزرز ہیں ان کو وانڈ کرتے ہوئے دے میں انتنسیوں اپنی انٹینشنز کے بارے میں افادو فلویڈی فیئے الوت خافک یعنی کہ ٹرائفک کو فلو میں رکھتے ہوئے جو ہے اس سے پہلے ہی آپ جو ہیں اپنی انٹینشنز کے بارے میں دوسرے یوزرز کو بتا دیں گے اب اگر دیکھا جائیے ہے دبل کاخفوگ یگا تواغ یعنی کہ ڈبل راؤنڈ آباؤٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سیلہ غیقل یعنی کہ جنرلی ایک رول ہے کس اپلیک جو کیا پلائی ہوتا ہے یو سید دو فوالو پساج یعنی کہ میں دو دفع جو ہے وہ راستہ دوں گا اب اگر اس کو دیکھا جائیے ہے یگا تواغ یعنی کہ تین لائنز والا راؤنڈ آباؤٹ یہ ہے یو پوٹی لیزے لا وا سندخال یعنی کہ میں درمیان والی لین جو ہے اس کو استعمال کروں گا یعنی کہ آپ یہ دیکھیں آپ کی تری لائنز ہیں آپ درمیان والی لائن کو جو ہے اس کو یوز کریں گے اولا وا لا پلو اگوش یا بلکل اپنے لیفٹ والی کو یا یوتوہن اگوش جب آپ نے لیفٹ کو جانا ہوگا او فیدیمی تو یا آپ نے ٹرن لینا ہے تو یعنی کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ رہنا یا تو درمیان میں رہیں گے یا بلکل آپ کے لیفٹ چلے جائیں گے جب تین لائنز والا جگہ توہ ہوگا میں سنے پہ ان ابلیگیشن لیکن یہ ایک ابلیگیشن نہیں ہے یعنی آپ درمیان والی میں بھی رہ سکتے ہیں یا پھر آپ لیفٹ والی میں بھی رہ سکتے ہیں اگر آپ نے لیفٹ کو ٹرن کرنا ہے تو بلکل اینڈ پہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے کاخفو سان جگہ توہ جو گھوم پوان ہے یہاں پہ آپ اس روڈ کے اوپر دیکھیں کہ کوئی نشان نہیں لگا ہوا اسی طرح سے کوئی بورڈ وہاں پہ نہیں ہے تو یہاں کا جو رول ہوگا وہ یہی ہے کہ آپ اگر گھوم پوان کے اوپر ہیں اور رائٹ سائیڈ سے کوئی گاڑی آ رہی ہے تو آپ نے وہی پہ سٹاپ کرنا ہے رائٹ والی گاڑی جو ہے جب وہ انٹر ہو جائے گی ہوم پوان پہ تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور اس کے برعکس آپ کاخ فوکستان جیگہ تو آگ کو دیکھیں اس کی روڈ کے اوپر دیکھیں تو نیچے جو ہے نیچے بھی لائنز لگی ہوئی ہیں اور بورڈ بھی ہے یہاں پہ یہ فرق ہوگا کہ یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیفٹ سائٹ سے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی اور اگر آ رہی ہے تو آپ نے وہاں پہ اپنی گاڑی کو سٹوپ کرنا ہوگا جب تک وہاں سے گاڑیاں گزر جائیں اور جب وہ لیفٹ والی گاڑیاں گزر جائیں گی تو پھر آپ وہاں سے اس رنگ کے اوپر جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں تو امید بائی بائی